السلام علیکم خواتین و حضرات آج ہم آپ کی خدمت میں غالب کی جو غزر لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے دوست غم خاری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا زخم کے بھرنے تلق نہ خون نہ بڑھ آئیں گے کیا غم خاری تو آپ جانتے ہیں غم کھانا ہمدردی کرنا اور میری صحیح فرمائیں گے کہا کیا مطلب یہ ہے صحیح یہاں پر انہوں نے استعمال کیا ہے کہ میری مدد کیا کریں گے تو اس کے اس میں اور کوئی مشکل لفظ نہیں ہے تو ہم اب سیدھا اس کے مطلب کی طرف آئیں گے کہ میرے دوست اور ہمدرد میرا غم کھانے میں میری کیا مدد کر سکتے ہیں ان کے بس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ میرے ناخون کٹوا دیں گے تاکہ میں اپنے زخم نہ چھیل سکوں لیکن یہ تو سوچئے کہ جب تک میرے زخم بھرنے لگیں گے اس وقت تک میرے ناخون پھر بڑھ جائیں گے اور میں زخموں کے بھرنے سے پہلے پہلے انہیں دوبارہ چھیل ڈالوں گا مطلب یہ ہے کہ جنون عشق میں ان عشق کے پاگل پن میں علاج کی کوئی بھی تدبیر یا ترکیب کی جائے اسے آخری نہیں سمجھنا چاہیے اس میں ایک پہلو اچھائی کا ہے تو وہ عارضی ہے جو تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا اور پہلی حالت پھر ویسی کی ویسی ہو جائے گی تو ان کے کہنے کا مطلب اصل میں یہ ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا وسیمانوں میں لیں تو غالب یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو محبت ہو جاتی ہے عشق ہو جاتا ہے تو کسی کے سمجھانے بجانے سے وقتی طور پر تو شاید وہ مان جاتا ہے یا اپنے آپ کو قائل کر لیتا ہے لیکن جیسے ہی کچھ وقت اور گزرتا ہے اس کی حالت پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے تو کیا یہ رہے کہ محبت ایک ایسا روگ ہے کہ وہ ایک مرتبہ آدمی کو لگ جائے تو پھر وہ اس سے اپنی جان کبھی چھڑا نہیں سکتا اب دوسرا شیر اس کا یہ ہے کہ بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا یہ اصل میں اپنے جو محبوب ہے ان کا یا جو ان کا معشوق ہے اس سے براہ راست انہوں نے خطاب کیا ہے اور وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہماری طرف سے بے نیازی ہمیں نا پوچھنا اور لا پروائی حد سے گزر چکی ہے اور بندہ پرور کب تلک کا مطلب ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سلسلہ کب تک چلے گا میں بڑے شوق سے اپنے دل کا حال سنانے کے لیے حاضر ہوتا ہوں کچھ کہتا ہوں مگر آپ پھلکل لا پروائی سے کام لے کے مو ادھر ادھر کر لیتے ہیں یا پھر ایسی پوچھتے ہیں کہ کیا کہا تو اس شیر کا جو خاص طور پر پہلو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو اپنی درد بھری داستان سنانے لگے اور سننے والا کہہ دے کہ کیا کہا تو اس کے بیان میں وہ تاثیر اور گہرائی باقی نہیں رہتی جو اس داستان کے لیے ضروری ہے اور عام زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے کوئی اہم بات کر رہے ہوں اور وہ کہیں اور اپنے خیالات میں ڈوبا ہوا ہو اور ہم سمجھیں کہ ہم نے اسے پوری بات بتا دی اور سمجھا دی اور وہ اچانک چونکر کہے کہ آپ کچھ کہہ رہے تھے آپ نے کیا کہا تو انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اگلا شیر ہے اس کا حضرت ناسے گر آئیں دیدہ او دل فرش را کوئی مجھ کو یہ تو سمجھائے کہ سمجھائیں گے کیا ناسے کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو اور دیدہ او دل فرش را کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جم جم آئیں بسم اللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کے آنے سے اور میں حضرت ناسے سے یہی کہوں گا کہ آئیے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ مجھے سمجھائیں گے کیا تو کہتے ہیں کہ اگر وہ نصیحت اور واز کرنے کے لیے مجھے سمجھانے کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں تو شوق سے تشریف لائیں ان کا آنا میرے سر آنکھوں پر میری طرف سے ان کے خیر مقتر میں کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ ان کے راستے میں آنکھیں اور دل سب کچھ بچھا دوں گا مگر کوئی صاحب مجھے یہ تو بتائیں کہ وہ مجھے کیا سمجھائیں گے یعنی مجھ پر ان کی نصیحت کا کیا آثر ہو سکتا ہے نصیحت تو بہتری کیلئے کی جاتی ہے فائدہ کیلئے کی جاتی ہے لیکن جب مجھے معلوم ہے کہ سمجھانے کا کچھ اثر ہو گئی نہیں تو ناسے جو ہیں سمجھانے والے نصیحت کرنے والے ان کی عزت اور مرتبے کا احترام کرتے ہوئے یہ حقیقت واضح کر دی ہے اس شیر میں کہ ان کی یہ تکلیف کرنا کہ میرے پاس آنا بلکل بے نتیجہ ہوگی آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے میں ان کا استقبال کر لوں گا ان کے لیے اپنی آنکھیں رستے میں بچھا دوں گا دل اپنا رستے میں رکھ دوں گا لیکن جو وہ مجھے سمجھانے کے لیے آ رہے ہیں وہ میں مان نہیں سکتا عجیب شیر ہے اچھا اگلا شیر ہے کہ آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں عزر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا اب تیغ کہتے ہیں تلوار کو اور کفن تو آپ سب جانتے ہیں اور عزر کا مطلب ہوتا ہے یعنی کوئی بات کرنے کے لیے کوئی بہانہ بنا دینا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں تلوار اور کفن دونوں چیزیں لے کر اپنے محبوب کے پاس جا رہا ہوں اس کے بعد ان کے لیے میرے قتل کرنے میں کون سا عزر بہانہ یا کون سا بہانہ باقی رہ جائے گا پہلے تو بھی دو بہانے ہوتے تھے کہ جی تلوار نہیں ہے تو ہم تمہیں کیسے قتل کر رہے ہیں اور دوسرا بہانہ یہ ہوتا تھا کہ چلو قتل کر بھی دیں تو تمہارے لیے کفن کا انتظام ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو آج یہ دونوں چیزیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں تلوار بھی میرے پاس ہے کفن بھی میرے پاس ہے تو اب میرے قتل کرنے میں ان کے پاس کوئی عزر تو باقی رہ نہیں گیا کیونکہ انہی دو چیزوں کا وہ بہانہ کرتے تھے اور انہی دو چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی تو بھائی آج تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے بعد وہ تیسرا بہانہ کونسا گھڑتے ہیں کیونکہ میں تو اپنی طرف سے پورا سامان کر کے جا رہا ہوں اگلا شیر ہے کہ گر کیا ناسے نے ہم کو قید اچھا یوں سہی یہ جنون و عشق کے انداز چھٹ جائیں کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ناسے ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا نصیحت کرنے والا تو کہتے ہیں کہ ہمیں جو نصیحت کرنے والے تھے جب ہم نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے ہمیں قید میں ڈال دیا تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی ہم جو جنونی قسم کے عاشق ہیں محبت کر رہے ہیں تو کیا اس طرح ہمیں قید اور بند میں ڈالنے سے اور اس طرح ہمیں ایک جگہ بند کر دینے سے قید کر دینے سے گرفتار کر دینے سے یہ جو عشق کے انداز ہیں ہمارے یہ ہم سے چھٹ جائیں گے کیا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہوں نے ہمیں ہمارے جنون عشق کو ختم کرنے کے لئے قید میں ڈال دیا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا قید جنون عشق کے انداز ہم سے چھڑا سکتی ہے مطلب یہ ہے کہ جنون عشق یا عشق میں پاگر ہونا ہماری فطرت میں پوری طرح سرائیت کر چکی ہے جس طرح فطرت کو تددیل کرنا ممکن نہیں اسی طرح جنون عشق بھی ہم سے چھڑایا نہیں جا سکتا ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نصیت کرنے والے ہماری بہتری کے لئے یہ تدبیریں کر رہے ہیں کہ کبھی ہمیں قید میں ڈال دیتے ہیں کبھی ہم سمجھاتے ہیں لیکن ایک عاشق کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ سہراؤں میں گھومیں اور بے عبانوں کی خاک چھانے ہم تو اگر اس قید میں بھی ہیں تو برابر یہی کام کرتے رہیں گے یعنی عشق کرتے رہیں گے تو انہوں نے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ حق اور صداقت سے سچائش رکھتے ہیں ان کے راستے میں جتنی بھی تکلیفیں اور مشکلیں آئیں وہ کبھی اپنا مو پھیرتے نہیں ہیں اور ہر مصیبت اور ہر پریشانی کو بڑے صبر و سکون سے جھیل لیتے ہیں اور اپنے مقصد کے لئے ہر ممکن اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں تو غالب کے اشار یوں سمجھ کر جن میں کہ یہ چونکہ تشبیحات ہیں استعارے ہیں اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی خاتون کے عشق میں دیوانے ہیں ایسا مطلب نہیں ہے اصل میں ان شعروں کے بہت وسیمان ہیں تو اصل میں جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی صلوق سے سابقہ پڑے کتنی بھی تکلیفیں پیش آئیں ہم حق اور صداقت کے راستے سے اپنا مو موڑ نہیں سکتے اب اگلا شعر ہے خانہ زادے زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں ہیں گرفتار وفا زندہ سے گھبرائیں گے کیا خانہ زادے زلف کا مطلب آپ یہاں پر خانہ زاد کہتے ہیں جو کسی کے گھر میں پیدا ہوا ہو اور وہیں پلا بڑا ہو مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی گھر سے ایک خاص رشتہ رکھتا ہو لیکن جاگرداری کے دور میں ان کا اطلاق غلاموں یا ان کی ولاد پر بھی ہوتا رہا تو وہ کہتے ہیں کہ جو خاص نسبت رکھتا ہو وہ آدمی کہتے ہیں ہم تو وہ ہیں خانہ زادے زلف ہیں مطلب یہ کہ ہم تو اس میں پیار محبت کے اندر پلے ہوئے لوگ ہیں یعنی ہم زلفوں میں الجھے ہوئے لوگ ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں اب وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمیں زلف سے ایسی خصوصی نسبت ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی تو اس لئے ہم زنجیر سے کیوں بھاگیں گے اب انہوں نے زلف اور زنجیر کو ملا کر بات کی ہے اس کی مناسبت ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر ان کا مطلب خانہ زاد کے لفظی یہ ہے کہ جس طرح خانہ زاد اس گھر کو اپنا گھر سمجھتا ہے جس نے پیدا ہوا ہو پروارش پائی ہو تو وہ اس گھر سے کبھی اپنا تعلق توڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور نہ کسی اور گھر کو اپنا مسکن سمجھ سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہی کیفیت زلف کے تعلق سے ہماری ہے پھر ہم وفا کے پابند ہیں اور اپنے اہد پر قائم ہیں تو کونسی وجہ ہے کہ ہم قید خانے سے گھبرا اٹھیں گے مطلب یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ سے زلف کے اسیر رہے ہیں تو یہ زنجیر جو ہے یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چونکہ زلف سے بہت گہرا تعلق ہے تو ہمیں اگر زنجیریں بھی پہنا دیں گے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہم تو ہمیشہ اسی وفا کے راستے پر قدموں مضبوط قدموں سے کھڑے ہوئے ہیں تو مطلب اس کا بھی یہی ہے کہ انہوں نے اس جگہ پر آپ کو یہ معنی سمجھا کر یعنی یہ مثال دے کر یہی بتایا ہے کہ پورا شیر جو ہے وہ ایک طرح کی جدوجہت کی علامت بن جاتا ہے یعنی آلہ مقاصد سے سچائش رکھنے والوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ قید و بند سے ڈر جائیں یا گھبرائیں یا بھاگ جائیں تو اچھی خوبصورت بات ہے اب اس کا آخری شیر یعنی مقتہ ہے ہے اب اس مامورہ میں قہتِ غمِ علفتِ اسد ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھائیں گے کیا مامورہ کہتے ہیں بستی یا شہر کو یا کسی آباد مقام کو تو وہ کہتے یہ ہیں کہ مرزا دلی میں تو غمِ عشق کا قہد پڑ گیا ہے اور ہمارا تو یعنی گزارہ ہی عشق پر تھا غمِ عشق پر تھا اسی کو کھاتے تھے اسی کو پیتے تھے تو یہاں تو اب عشق کی جو جنس ہے وہ کامیاب وہ ہو چکی ہے دستیاب نہیں ہے کامیاب ہو گئی ہے اور ہمیں غمِ عشق کا ایسا مزہ پڑ گیا ہے کہ اس کے سوا ہمارا گزارہ ہی نہیں ہو سکتا تو اس بستی میں اگر ٹھہرے رہے تو سوال ہے کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیوں کر زندہ رہیں گے اس شیر سے آپ اگر اس کو ویسے پڑیں تو ایسا لگتا یہ ہے کہ دلی میں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے تو وہ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ دلی چھوڑ دیجئے کہیں اور چلے جائیے تو ہم نے کہا کہ ہم دلی میں رہیں گے مگر کیا کھائیں گے تو کھانے سے مراد یہاں کچھ روٹی پانی والا کھانا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس شیر کے پہلے مثلے میں کہہ دیا ہے کہ ہی بس مامورہ میں قہتے غمِ الفت اصد تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو قہت پڑ گیا ہے غمِ الفت کا یعنی جو عاشقی کا غم ہوتا ہے اس کا یہاں پر قہت پڑ گیا ہے تو جب یہاں عشق اور محبت ہی نہیں ہے تو ہم یہاں پر رہ کر کیا کریں اگر ہم یہاں رہیں گے تو سوال یہ ہے کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیوں کر زندہ رہیں گے کیونکہ ہم تو غمِ عشق پر زندہ تھے اور اس کا یہاں قہت پڑ گیا ہے تو خواتین و حضرات یہ تھی غالب کی ایک اور غزل جس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی اور اس کی کچھ تشریح اس کے اشار کی کرنے کی کوشش کی اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں اور اگر کوئی ایسا خاص شیر ہو جس کی آپ مزید تشریح چاہتے ہوں تب بھی ہمیں کمنٹس میں بتائیے ہمیں آپ کی آپ کا سوال کا جواب دے کر بہت خوشی ہوگی تو پھر اب اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ